خواتینو حضرات انکھا ورکہ میں کشان دے میں ہوں آپ کا خوز جوا دنے خواتینو حضرات انکھا ورکہ کو انکھا اس وقت پر دیپینڈ کرتا ہے ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اس انکھا ورکے سے مطارف کرواتے جائیں گے کہ اس انکھا ورکے پر کیا لکھا ہوپایا جاتا ہے تو چلے چلتے ہیں کہ آج اس انکھا ورکے پر کیا لکھا ہوا ہے آج ایک سوال ذہن میں آیا کہ کیا پاکستانی عمام معصوم ہیں یا بے وکوف اب اس سوال کا جواب پانے کے لیے تھوڑا گہرائی میں جانا پڑا تو معلوم ہوا کہ پاکستانی قوم نہ تو معصوم ہے اور نہ ہی بے وکوف حقیقتاً یہ ایک مردہ قوم ہے جو شاید اب قیامت برپا ہونے پر لبیدار ہوگی اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ ملک پاکستان قیامت آنے تک قائم رہے گا تو اگر اس قوم کی طبیعت پر گھرانا گزرے تو اس سوال کا جواب بھی میرے پاس ہی موجود ہے اگر آپ کو معلوم ہو تو لاہور کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے اور آپ کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں تو یہ لاہور داتا کی نگری اس ملک پاکستان میں ہی موجود ہے اور اللہ پاک اپنے معبوبوں کی نگریاں کبھی بھی اجڑنے نہیں دیتا بہرحال اپنے ملکے پر واپس آتے ہوئے اس قوم کی گفلت پر روشنی ڈالتے ہیں اس ملک میں ہونے والی سب سے بڑی ڈرامے بازی کا نام الیکشن ہے اور یہ ڈراما ہر پانچ سال کے بعد دور آیا جاتا ہے اور اس خابدہ قوم کو لگتا ہے کہ جو حکمران اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے وہ ان کے ذریعے الیکٹ ہو کر آیا ہے جبکہ حقیقتا یہ سب محض ایک افسانہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں اس ملک میں الیکشن کے نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے سیلیکشن اور یہ سیلیکشن کون کٹتا ہے وہ جواب بھی آپ کو یہی ملے گا یہ حکمران جو اقتدار میں آتے ہیں انہیں سیلیکٹ کرنے کا حق صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ نام کی ایک بلاغ کو حاصل ہوتا ہے اب بدقسمتی سے ہماری قوم کیونکہ ایک مردہ قوم ہے تو یقیناً انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے تو سنیے اسٹیبلشمنٹ میں آتی ہے پاک کو جو تمام بیوروپریس جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے اس ملک میں جب کوئی حکمران اقتدار میں آتا ہے تو انہی کی مرضی سے آتا ہے اور جب کوئی حکمران اس اقتدار سے نکالا جاتا ہے تو بھی انہی کی مرضی سے نکالا جاتا ہے بیسے تو پاکستان میں بہت سی سیاسی جماعتیں موجود ہیں لیکن چند ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو زبان زدیام ہیں تو چلے ان سیاسی جماعتوں کے خوبصورت چہروں سے نکال لگتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک فنکاری ٹولے کی جو پاکستان میں جو پاکستان کی سیاست میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نام سے مشہور ہے اب یہ کتنے مسلم ہیں یہ تو اللہ رسم الجانے یہ جماعت محض فنکاری کے علاوہ کچھ نہیں کرتی اس جماعت کے تمام فنکار اپنی فنکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے بجٹ کے ایک میاری فلم بناتی ہے جس فلم سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ متاثر ہو کر اس جماعت کو اقتدار میں لے آتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے فلم سے اچھا خاصا منافع کماتی ہے اور جب یہ مردہ قوم میرا مطلب یہ پاکستانی عمام اس فلم کی ٹکٹ خریدنا بند کر دیتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس فلم کو پردے سے اتاتے بھی اس جماعت کو بھی اقتدار سے نکال دیتے ہیں تو پھر یہ جماعت پنجابی کی ایک کہاوت کاما ٹولی اکو بولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر سو شور مچاتی ہے کہ مجھے کیوں نکالا پاکستان تحریک انصاف اب پاکستان تحریک انصاف میں انصاف رتی برابر موجود نہیں ہے اس سیاسی جماعت کا ذکر کریں تو میرے ذہن میں سب سے پہلے ایک شیر یاد آتا ہے کہ دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے بات چلنے کی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچے یہ جماعت نکمے کاریگروں کی ٹولی ہے جنہیں دنیا کا ہر کام بگاڑنے میں اچھی خاصی مہارت حاصل ہے اور اس جماعت کے لیڈر محترم جناب عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر ملکی مشہد کو تباہ و برباد کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور ان کی تمام نکامیوں پر ایک الگ انداز میں پردہ ڈالنے کے لیے ان کے پاس ایک خاتون موجود تھی جن خاتون کا نام محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان تھا یہ محترمہ فاطمہ جناب میڈیکل کالیج سے ڈگری لیتے ہوئے گھر جا رہی تھی تو انہیں راستے میں خیال آیا کہ ان کی ضرورت کسی ہسپتال سے زیادہ کا پاکستانی سیاست میں ہے لہٰذا انہوں نے سیاست میں قدم رکھتے ہی اپنا نام روشن کر دیا جہاں انہوں نے تقریبا 36 ہزار جماعتیں بدلی اب جب خان صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ بھی خان صاحب کی پارٹی جوائن کر لیں اور پاکستان طریقہ انصاف جوائن کر کے معاملے خصوصی برائط لاتو نشریات کا عہدہ سنبھا لیا اس عہدے میں انہوں نے ماں سوہ جھکتے مارنے اور ہاتھ چلا کی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں میرے نزدیک اگر یہ خاتون کسی سیاسی جماعت کا رخ کرنے کے علاوہ اگر تھیٹر کا رخ کرتی تو آج پاکستان کے پاس ایک بڑا ٹیلنٹ موجود ہوتا خیر خان صاحب کا یہ افسانہ محض ساڑھے تین ساعت تک چل سکا اور اس کے بعد اس قابضہ قوم نے اس قدر گھٹیا تجربے کے باوجود خان صاحب کو پیر کا رتبہ ڈیر ڈالا ہائے جب پاکستانی سیاسی جماعتوں کا تذکرہ چھڑا ہے تو ہم پاکستان کی سب سے معصوم جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا تذکرہ کرنا کیسے بھول سکتے ہیں یہ جماعت پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے نہ تو کبھی تحریک انصاف کی طرح اقتدار میں آنے سے پہلے جھوٹے وعدے کیے اور نہ ہی نون لیگ کی طرح اقتدار میں آنے کے بعد عوام کو بے وقوف بنانے کے لئے چند میگا پروجیکٹس کو اقتدار کر کر چھوڑ دیا اور نہ ہی اقتدار میں آنے کے بعد اور اگر کچھ کیا تو اس پاک وطن کی عوام نے اس عوام نے ہر اہد میں یہ نعرہ با آواز بلندے لگایا کہ بھٹو کل بھی زندہ تھا اور بھٹو آج بھی زندہ ہے اور ہم نے تو بھائی ووٹ بی بی کو ہی دینا ہے بلا شبہ محترم ذلفکار علی بھٹو اور محترمہ بنظیر بھٹو دونوں ہی باکمال شخصیت کے حامل تھے اور دونوں کا ذکر پاکستانی سیاست میں جب بھی ہوگا سنہرے عروف کے ساتھ ہوگا لیکن کڑوا سچ یہی ہے کہ نہ تو اب بھٹو رہے اور نہ ہی بی بی اب اس جماعت کے کرتا دھتا کوئی اور لوگ ہیں اور وہ لوگ نہ تو اس جماعت کے ساتھ مقلس ہیں اور نہ ہی اس ملک کے ساتھ ہیں لہٰذا اب گوش کے ناخن پکڑنے کی ضرورت اس عوام کو ہے میرے نزدیک آزمائے ہوں کو آزمانہ محض بے وقوفی ہے اس لیے ہمیں کسی نئی اور اسلامی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا چاہیے جو اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کر سکیں خیر میرے اور آپ کے چانے یا نہ چانے سے کیا ہونا ہے ہونا تو وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی میری کہی ہوئی تمام باتیں پاکستان کی 99 فیصد عوام کو محض بقواس کے علاوہ کچھ نہیں لگیں گی کیونکہ اس عوام نے اپنے ضمیر پر اللہ اکبر کی تکبیر کہے بغیر چھوڑی پھیر دی ہیں اور بقیہ ایک فیصد لوگ اگر ان کی سمجھ میں آ جائے تو بہتر ہے اگر نہ حضم ہو پائے تو پھر راضی کیپسل کھا لیا جفاقہ ہوگا شکریہ